دوستو میرا نام آیان عارف بنگی ہے اور میں جی جی انٹرنیشنل سکول پونہ کا چھات ہوں میں یہاں پر آپ کو ایک ریچارجبل کرولنگ روبوٹ پہلے چلا کے دکھاؤں گا اور پھر اس کو بنانے کا طریقہ آپ کو دکھاؤں گا دیکھئے کس طرح سے یہ زمین کے اوپر چلتا ہے اس ریچارجبل کرولنگ روبوٹ کو بنانے کے لیے پہلے تو آپ کو دو ڈوئل شافٹ کے موٹر چاہیے سوچ بیٹری پی وی سی پائپ نٹ بولٹ اور تھوڑے سے اوزار چاہیے ایک دس سنٹی میٹر ڈائی میٹر کا پی وی سی کا پائپ لیں اور اس کا ایک چھلہ کاٹیں چھلے کے دو ٹکلے کریں ایک سیمی سرکولر اردگول بن جائے گا اس میں ایک لگ ہوگا جس سے ہم اس کو موٹر کے ساتھ فٹ کریں گے یہ ایک وشیش طرح کا موٹر ہے جس کو ڈوئل شافٹ موٹر کہتے ہیں اس کے اندر ایک گیر باکس ہوتا ہے جس سے اس کی سپیڈ ایک تم دھیمی ہو جاتی ہے اب دیکھیں سب سے پہلے ہم نے جو موٹر کا شافٹ ہے اس میں چھوٹے نٹ اور بولٹوں سے ہم پی وی سی کے آدھے گولے پائیے کو فٹ کرتے ہیں اب یہ دیکھیں دو اردگول پائیے یہاں پر ہیں یہ ایک طرح کے چکیوں ہو گئے اس کرونر کے اس کے بعد میں ایک پی وی سی کی ایک پٹی لیتے ہیں الیکٹرکل والی اور اس پر یہ موٹر اور پائیوں کو فٹ کر دیتے ہیں دائیں طرف ایک موٹر اور دو پائی ہے بائیں طرف ایک موٹر اور دو پائی ہے یہ اس کا سرلسہ سرکٹ ڈائیگرام ہے اور اس پٹی کے بیچ میں ہم نے ایک ریچارجبل بیٹری اور سوچ لگا ہے اب یہ ہمارا کرولر بلکل تیار ہے چلنے کے لیے دونوں موٹروں میں دو دو آدھے گولے پائیے فٹ ہیں یہ بیٹری اور سوچ ہے اب چاروں جو آدھے پائیے ہیں وہ ایک ہی اورینٹیشن میں ہوں اب میں اس کرولر کو اٹھاؤں گا ہوا میں اور آپ دیکھئے سوچ آن کرتے ہی کیسے یہ اردگول پائیے گھومتے ہیں اور اس کو میں زمین پر رکھوں گا تو یہ پلکل رینگ تیوے آگے جائے گا اس کی ایک بہت اچھی خاص بات یہ ہے کہ اگر زمین پتھریلی ہو یا تھوڑی سکوبڑ کھابڑ ہو اس میں بھی یہ کرولر بہت آسانی سے چل سکتا ہے سکتا ہے